یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں نیم زبیلی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے آج ٹیلی سکول پاکستان موبائل ایپ کا افتتاہ کیا جس کا مقصد پہلی سے بارویں جماعت کے طلبہ کو آن لائن تعلیم فرام کرنا ہے حکومت نے یوٹلیٹی سٹورز پر ضروری اشیاء خورنی پر زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کے لیے پانچ عرب روپے مالیت کے رمضان پیکش کا اعلان کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی تازہ ترین تربیت فرام کر کے انہیں ملازمتوں کی مارکٹ میں مصابقت کے قابل بنائے کی وفاقی تعلیم کے وزیر نے پاکستان اور مالدیب کے درمیان ٹیکنکل اور پیشاورانہ تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کھیلوں میں نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افضائی کے لیے ملک میں دو سو پچاس چھوٹے سپورٹس کامپلیکس تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے جاپان نے ملتان میں موسمیاتی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے لیے مزید چھتر کروڑ ین فراہم کیے ہیں جینیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے اجلاس میں کشمیری نمائندوں نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں اور کشمیر میں حقائق جاننے کے لیے مشن بھیجا جائے امریکہ نے انسانی حقوق کے بارے میں اپنی رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں اختلاف رکھنے کے حامل افراد اور صحافیوں کو نشانہ بنانے سمیت بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا ہے ترکیہ کے صدر نے اپنے اسرائیلی ہم منصب پر زور دیا ہے کہ مسجد اقصہ کی حیثیت کے خلاف اشتیال انگیزی کی اجازت نہ دی جائے چین کے صدر اور ان کے روسی ہم منصب نے موسکو میں ملاقات میں یوکرین میں جنگ بندی کے لیے تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے سندھ کے وزیرالہ نے آج کراچی میں کرکٹ کی سندھ پریمیر لیگ کا افتتا کیا اور ممتاز شائر احسان دانش کی آج اکتالیس میں برسی بنائی گئی خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری وزیراعظم شہباز شریف نے گریڈ ایک سے بارہ تک کے بچوں کو آن لائن تعلیم کی فرامی کے لیے ایک سکول سب کے لیے ٹیلی سکول پاکستان موبائل ایپ کا آج اسلام آباد میں افتتا کیا وزیراعظم نے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آن لائن تعلیم کے فروغ پر زور دیا جو دور دراز علاقوں میں اور قدرتی افات اور عالمی دباؤ کے دوران درس و تدریس کے عمل کے تسلسل کو یقینی بنا سکے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مستقبل کی نسلوں پر سرمایہ کاری کرنی پڑے گی تاکہ انہیں جدید ہنر سکھائے جائیں تعلیم کے حوالے سے جو جدید ٹکنالوجی ہے اس کے ذریعے تعلیم کو مزید آگے بڑھانے میں ایک بہت اچھا قدم لیا گیا ہے اگر ہم نے پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دے رہے ہوں گے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو آپ بروے کار لائیں استعمال کریں انشاءاللہ اس بجٹ میں ایک پلین لے کے آئیں جس سے کہ یہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا فروغ یہ ہمارا آپ کا سب سے بڑا مقصد حیات ہونا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ پیشہ ورانہ تعلیم کے مراقع صوبائی حکومتوں کے تعاون سے پورے پاکستان میں قائم کیا جانے چاہیے وزیراعظم نے ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے یتیم اور نادار طلبہ کی مدد کرنے پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی بلوچستان میں دانش اسکولوں کے قیام میں صوبائی حکومت کی مدد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس کا مقصد بچوں کو میاری تعلیم فرام کرنا ہے شہباز شریف نے اساتذہ کی میاری تربیت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر سے کہا کہ وہ اساتذہ کو جدید تعلیم اور ہنر سے لیس کرنے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے ایک مربوط پروگرام وضع کریں اس سے پہلے حاضرین کو آگاہی فرام کرتے ہوئے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانہ تنیل حسین نے کہا کہ پاکستان میں دو کروڑ اٹھائیس لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہ پروگرام ان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے گا انہوں نے کہا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کو صفر کے برابر لانے کے لیے تعلیم کی فرامی کے اعتبار سے اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تربیت، اساتذہ اور لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے ہیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورٹ چہدری سالک حسین نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات کے دوران سرمایہ کاری بورٹ سے متعلق معاملات اور ملک میں سیاست کی مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا حکومت نے ملک بھر میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران معاشرے کے غریب طبقے کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے پانچ ارب روپے مالیت کے رمضان امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنت اور پیدوار کے وزیر سید مرتضی محمود نے کہا کہ وفاقی حکومت کی اولین ترجیح لوگوں کو مہنگائی سے محفوظ رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ پیکج کا اطلاق آج سے ہوگا اور یہ ماہ مقدس کے آخری روز تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جوٹلٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو پہلے ہی پانچ بنیادی غزائی اشیاں سستے نرخوں پر فراہم کر رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام کو سہولت دینے کے لیے وزیر آزم نے ریایتی اشیاں کی تعداد انیس تک بڑھاتے ہوئے امدادی پیکج کے دائرے کو توسی دی ہے ریایتی نرخوں پر فراہم کی جانے والی اشیاں میں آٹا، گھی، چینی، کوکنگ آئل، چائے کی پتی، کھجوریں، بیسن، دال ماش، دال مونگ، دودھ، مشروبات اور مسالہ جات شامل ہیں اہداف پر مبنی ایانت بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرڈ افراد کو دی جائے گی جبکہ ملک پھر کے افراد عمومی ایانت سے مستفید ہوں گے خیبر پختون کا حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون سے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرڈ افراد کے لیے رمضان امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے پیکج کے تحت حلی خاندان کو دس دس کلو گرام کے آٹے کے تین تھیلے ایک مرتبہ مفت فراہم کیے جائیں گے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرڈ افراد سے کہا گیا ہے کہ مزید معلومات لینے اور آٹے کے حصول کے لیے ہیلپ لائن نمبر صفر آٹھ صفر صفر تین سات چار تین دو پر رابطہ کریں سندھ حکومت نے کم آمدنی والے اٹھتر لاکھ خاندانوں کو آٹے پر دو ہزار روپے سبسیڈی دینے کا اعلان کیا ہے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انام میمن نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ ایانت ان افراد کو دوی جائے گی جن کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار روپے سے کم ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بینظیر انکم سپور پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے آداد و شمار اکٹھے کی جائیں گے شرجیل میمن نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ساڑھے آٹھ ارب روپے کی ایانت دی جائے گی وزیرالہ کے مشیر بیریسٹر مرتضی وحاب نے اس موقع پر کہا کہ پورے صوبے میں بجت بازار بھی قائم کیے جا رہے ہیں وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جائے تفصیلات ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجوں سے اجلاس کی سزارت کرتے ہوئے وزیرالہ نے ذلع انتظامیہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے اور اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں نظر سانی رکھنے کی ہدایت کی انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ تاجر حضرات بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اشیاء کے نرح کم رکھیں گے انہوں نے کہا کہ سیلاب کے باعث غربت میں اضافہ ہوا ہے اور صوبہ حکومت اس اسلے میں اقدامات کر رہی ہے بادرہ سندھ کے وزیر اطلاق شجیر نام میمن اور وزیعالہ کے مشیر مرتضی وحاب نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ صوبے بھر میں بچت بازار بھی لگائے جا رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بورڈ نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے ذریعے پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو رقم کی ادائیگی کے نئے طریقے کار کی منظوری دی ہے یہ فیصلہ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی وفاقی وزیر شازیہ مری کے زیر صدارت کراچی میں پروگرام کے بورڈ کے اٹھاون میں اجلاس میں کیا گیا بینظیر کی فالت سے مستفید ہونے والے افراد اپنی رقم جلد اپنی مرضی کے بینک میں کھولے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے براہ راست وصول کر سکیں گے ادائیگیوں کا نیا طریقہ کار اتدائی طور پر ملک کے چار منتخب ازلا میں متعارف کرایا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بورڈ نے سیماحی وظیفہ سات ہزار سے آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے تک بڑھانے کی منظوری بھی دی بورڈ نے بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں میں لوگوں کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ استعمال کرنے کی تجویز کی بھی منظوری دی اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یونیورسٹی کے فارغ تحصیل طالبہ کے لیے انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی قدرتی آفات سے بچاؤں کے قومی دارے نے وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر زلزلے سے متاثرہ ترکی اور شام کے لیے بھیجے گئے پچاس ہزار خیمیں اور آگ سے نہ جلنے والے خیمیں بھیجے ہیں یہ بات اسلام آباد میں وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران انڈی ایم اے کے چیرمن لیفٹینن جنرل انام حیدر ملک نے بتائی چیرمن نے کہا کہ ہزاروں خیمیں اور دو ہزار پانسو ستانوے ٹن امدادی سامان ترکی اور شام کو بحری جہازوں کے ذریعے روانہ کیا جا چکا ہے جبکہ موسم سرمہ کے چھتیس ہزار چار سو دو خیمیں خصوصی پروازوں کے ذریعے بھیجے گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کی ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں آج سوٹن امدادی اشیاء پر مشتمل پچیس خصوصی مال برداز پرواز لاہور سے ترکیہ کے لیے روانہ ہوئی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کے نئے منتخب عدداروں کو مبارک بات دی ہے صدر نے ناز آفرین، سہیگر لاکھانی اور سرمت علی کو متفقہ طور پر اے پی اینس کے صدر اور جنرل سیکریٹری امتنان شاہد کو سینئر نائب صدر، محمد اسلم قاضی کو نائب صدر، ایس ایم منیر کو جوائنٹ سیکریٹری اور شہباز زبیری کو سیکریٹری مالیات منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے صدر علوی نے امید کا اظہار کیا کہ نومنتخب عدداران ملک میں صحافت کی فروغ کے لیے اقدامات اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ میڈیا، اخلاقی اور جمہوری اقدار کے ساتھ امن اور رویداری کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوروز کے پرمسرت موقع پر ایران کی حکومت اور عوام کو مبارک بات دی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایران کے امن و خوشحالی اور دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان پہلے سے قریبی تعابن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل شام چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا پہلے یہ اجلاس آئندہ ماہ کی دس تاریخ کو بلائیا گیا تھا پاکستان متصف کے فورم نے حکومت کے اداروں کی طرف سے بد انتظامی کے خلاف سستے اور تیز رفتار انصاف کی فراہمی کے لیے عوام نے متصف کے ادارے کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ بات پاکستان متصف کے ستائیس میں فورم میں کہی گئی جس کا اجلاس آج اسلام آباد میں فورم کے صدر ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی صدارت میں ہوا بین الاقوامی سطح پر متصف کے کردار کے فروغ پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے فورم نے اپنے بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ باہمی تعلقات کی مضبوطی پیش آورانہ دلچسپی اور عمومی اہداف کے حصول میں پاکستان کے اہم کردار پر زور دیا امریکہ کے سابق صفیر روبن ریفل نے وزیر خزانہ اساقڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر خزانہ نے روبن ریفل کو خوش آمدید کہا اور امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی سطح پر دو طرفہ ٹھوس تعلقات پر تبادلے خیال کیا اقتصادی پولیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں بتایا انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی پس منظر میں واہمی مفاد اور موجودہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا روبن ریفل نے دونوں ملکوں کے درمیان خوشکوار تعلقات پر زور دیا اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے حکومت کی پولیسیوں اور پروگراموں پر اعتماد کا اظہار کیا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواسطات کے وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کامیابی کہنے ساتھ ٹیکنالوجی کی سنت خصوصاً انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی پر ہے اسلام آباد میں ٹیک پوٹ کیمپ کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت نے آئندہ برسوں میں نجی اور سرکاری دونوں شعبوں کے اشتراک سے آئی ٹی کے شعبے میں سو فی ستر اپنی کا دفتہ کیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کے فنڈ سے چلنے والے سنتی فروغ کے بوٹ کیمپ پروگرام خاص طور پر نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دینے کے لیے ترطیب دیا گیا ہے جس سے ان کی ملازمت کے حصول کی صلاحیت پیدا ہوگی وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے وزیر رانہ تنمیر حسین نے ٹیکنیکل اور پیشاورانہ تعلیم کے شعبے میں پاکستان اور مالدیب کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے وہ مالدیب کے آلہ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر ابراہیم حسن سے ملاقات کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی رانہ تنمیر حسین نے کہا کہ دونوں ممالد کے درمیان تعاون کی نگرانی عمل درامت اور معابنت کے لیے تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے بارے میں مفاہمت کی ایک یاد داشت بھی تیار کی جانے چاہیے اور اس پر جلد عمل درامت کیا جانا چاہیے دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے رانہ تنمیر حسین کو بتایا کہ مالدیب کے طلبہ پاکستان کے میڈیکل تعلیم کے اداروں میں اپنی آلہ تعلیم خصوصاً ایم بی بیس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہاں سالانہ چھے سے آٹھ نشستیں مختص کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ مالدیب نیشنل یونیورسٹی کو پاکستان کی اہم یونیورسٹیوں سے منسلک کر دیا گیا ہے جن میں لمز، نسٹ، بارانی، زرے یونیورسٹی اور دیگر ادارے شامل ہیں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر آسن اقبال نے کھیلوں کی سرگرمیوں میں نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افضائی کے لیے ملک پھر میں 250 منی سپورٹس کمپلیکس تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیم اور روزگار کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانا ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوان آبادی ہمارا قیمتی اصاس ہے اور اگر ہم ان کو با صلاحیت بنائیں گے تو یہ ملک کا مستقبل روشن بنائیں گے وزیراعظم کی خصوصی معاون شازہ فاطمہ خاجہ نے نوجوانوں اور ان کے تربیتکاروں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کے لیے متحرک لیبر منیجمنٹ اور معلوماتی نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز پولیسی مقالمے سے خطاب کر رہی تھیں جسے ایسٹری جی نے بلیٹش کومنسل پاکستان کے تعاون سے قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ اسلام آباد میں منعقد کیا شازہ فاطمہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ پندرہ کروڑ نوجوانوں سے دوبارہ رابطہ کیا جائے کیونکہ یہ نوجوان بائیس کروڑ آبادی کا حراول دستہ ہیں جاپان کے حکومت نے ملتان میں دو عرب یین سے زائد کے موسم جانچنے والے راڈار کی منصوبے کے لیے چھتر کروڑ یین کی اضافی رقم فرام کی ہے وزارت اقتصادی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر کازم نیاز اور جاپان کے سفارت خانے کے نمائندے ای ٹو ترکاشی نے اسلام آباد میں اپنی حکومتوں کی جانب سے دستاویزات پر دسترد کیے منصوبے کا مقصد موسم کے مشاہدے پیش گوئی اور جدید راڈار کے نظام کی تنصیب کے ذریعے انتباہ کے اجرام میں پاکستان کے محکمہ موسمیات کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دینا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے خطی میں گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے پاک پوچھ کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشتگردوں نے پولیس چوکی پر فائرنگ کی اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور فرار ہونے کے تمام راستے مزدود کر دیئے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے تاہم فائرنگ کے تبادلے میں تین جوانوں حوالدار محمد عظیر اقبال نائک محمد عصد اور سپاہی محمد عیسیٰ نے جامع شہادت نوش کیا جنگلات کا آج عالمی دن منائے جا رہا ہے جس کا مقصد موجودہ اور آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے جنگلات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے جنگلات اور صحت اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں کہ گھنے جنگلات سے انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے یہ دن منانے سے شجرکاری مہموں کی خوصلہ افزائی ہوتی ہے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ہمیں اب جنگلات کے کٹاؤں کو روپنے اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے آج جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ تیس برس کے دوران ہم نے جنگلات کا تقریباً بیالیس کروڑ ہیکٹر رقبہ زائع کر دیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی رانوموں نے پاکستانی عوام اور حکومت کو یوم پاکستان کی مبارک بات دی ہے غلام احمد گلزار مولوی بشیر احمد ارفانی سید بشیر اندرابی خاجہ فردوس فریدہ بہنجی عبدالسامد انقلابی ڈاکٹر مصاب اور جمع و کشمیر ڈیمکریٹک فریڈم پارٹی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کی رانوموں اور تنظیموں نے اپنے بیانات اور پیغامات میں کہا ہے کہ پاکستان اور جمع و کشمیر کے عوام ایک ہیں اور وہ مل کر کشمیر کی بھارت سے آزادی کے ذریعے تقسیم ہند کے منصوبے کو پورا کریں گے ادھر بھارت کے بدنامے زمانہ تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے نئی دلی میں درج ایک جھوٹے مقدمے میں پوچھ گچ کے نام پر کشمیری صحافی ارفان میراج کو سری نگر سے گرفتار کر لیا زلہ کٹوہا کی رہائشیوں نے زلے کے ایک ناکے پر بھارتی پولیس کی طرف سے سکھ مذہب سے تعلق اکنے والے ایک کبرڈی کھراری کے ساتھ بدسلوگی کے خلاف احتجاج کیا مزارین نے زلے کے سانگی موڑ پر کئی گھنٹوں تک سڑک کو بند کر دیا جنیبہ میں کشمیری نمائندے الطاف حسین بانی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے باونویں اجلاس میں بحث میں سالیتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا جاکہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کی تحقیقات کے لیے مقبضہ علاقے میں حقائق معلوم کرنے والا ایک مشن بھیجے امریکہ نے انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق اپنی سالانہ ریپورٹ میں ہندوستان میں انسانی حقوق کے اہم مسائل اور زیادتیوں کی فہرست جاری کی گئی ہے جس میں مذہبی اقلیتوں منحرف افراد اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کی ریپورٹ بھی شامل ہے میکمہ خارجہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کے اہم مسائل میں حکومت یا اس کے ایجنڈوں کے معورہ عدالت قتل تشدد یا ظالمانہ غیر انسانی یا توہی نامیس سلوک یا پولیس اور جیل میں تشدد کی مصدقہ ریپورٹ شامل ہیں فلسطین مصر اور اردن نے اسرائیلی وزیر بیزل اسنوروک کے نسل پرستانہ اور اشتیال پر مبنی بیان کی شدید مضمت کی ہے جس میں فلسطینی عوام کے وجود سے ہی انکار کیا گیا ہے فلسطینی وزیراعظم محمد شتایہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کی جانب سے اشتیال انگیز بیانات انتہا پسندی اور موجودہ اسرائیلی حکومت کی نسل پرست سہونی نظریہ کا واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے صدر آئیک ہرزوک کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں بڑھتے ہوئے حملوں اور تشدد کی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ترکی کے کمیونکیشن ڈائریکٹریٹ نے بیان میں کہا کہ صدر نے بھی مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے تاریخ رتبے اور روحانی مقام کے خلاف اشتیال انگیزی اور دھمکیوں کی اجازت نہ دینی کی اہمیت پر زور دیا ہے روس کے صدر ولادے میر پوٹن اور چینی رانوما شن جن پنگ نے موسکو میں ہونے والے ملاقات میں چین کی طرف سے یوکرین میں جنگ بندی کی تجویز پر بات چیت کی ہے روسی ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ دونوں صدور نے تجویز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی چینی دستاویز میں ایک بارہ نکاتی منصوبے میں کچھ عام اصول وضع کی گئے ہیں ادھر یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روسی اور فاج نے دوبارہ بخمت شہر اور دیگر آداب پر حملے کیے ہیں لیکن انہیں پسپا کر دیا گیا ایران نے ایٹمی توانائی سمیت توانائی کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون بڑھانے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے ایران کے معاشی امور کے وزیر احسان خاندوزائی نے سرکاری نیوز ایجنسیز انٹرویو میں کہا کہ ایران اور روس بھی بو شہر ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر میں بھی تعاون کر رہے ہیں ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بیرل اقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب وقت دعا ہے کہ آپ تک پہنچائیں کھیلوں کی خبریں سن کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شانی وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ایک پربقار تقریب میں سن کرکٹ پریمیر لیگ کا پاس آفتہ آغاز کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس نئی کرکٹ لیگ کا مقصد سے ان کے نوجوانوں کو کرکٹ کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے موقع فراہم کر کے انہیں با اختیار بنانا ہے انہوں نے لیگ اور اس کے مشن کے لیے ہر ممکن تاب ان کا یقین دلائیا لیگ میں بنظیر آباد لالز، ہیدرباد بہادرز، کراچی غازیز، لالکانہ چیلنجرز، میرپور خاص ٹائگرز اور سکھر پیٹری آٹ سمیت چیٹی میں حصہ لیں گی افغانستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے آج پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے سترہ رکنی قومی سکوارٹ کا اعلان کیا ہے جو شارجہ میں چوبیس سے ستائیس مارچ تک کھیل جائے گا افغانستان کے سکوارڈ میں کپتان رشید خان، بکٹ کیپر رحمان اللہ، ابراہیم زرطان، عثمان غنی، صدیق اللہ اطل، نجیب اللہ زرطان، افسر زازعی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت اللہ، عمرزعی، گلبدین نائل، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمان، فرید احمد، فضلحق، فاروقی اور نبین الحق شامل ہیں رزرف کھلانیوں میں ننگائل، خروٹی، ظاہر خان اور نجات مسود شامل ہیں افغانستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او نصیب خان نے کہا کہ ٹیم تربیتی کیمپ میں سخت محنت کر رہی ہے اور سیلیکٹرز نے سیریز کے لیے بہترین کھلالیوں کو منتخب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ٹیموں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ دنیا بھر میں کرکٹ شائقین ان میٹوں سے لطف اندوز ہوں گے کلینیکل سائکالوجی کے لیے پنجاب یونیورسٹی سینٹر نے آج لاہور میں سالانہ سپورٹس گالا کا احتمام کیا اس موقع پر طلبہ نے رنگا رنگ ملبوسات پہن کر اور سٹالز کو سجا کر موسم بہار کے رنگوں کی نمائندگی کی جو موسم بہار کی آمد کی علامت ہے اختتامی تقریب میں تمام مقابلوں میں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے خیبر بختون خاکی سٹی منیجمنٹ اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے ڈائریکٹریٹ کے ذریعہ تمام سالانہ جشن بہارہ سپورٹس فیسٹیول آج رنگا رنگ تقریب کے ساتھ گارمنٹ سٹی گلز کالج گل بہار میں ختم ہوا کھیلوں اور نوجوانوں کی امور کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر پروفیسر ریاض انور اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے سٹی گل بہار کالج کی پرنسپل پروفیسر طاہرہ ڈار نے کہا کہ جشن بہارہ سپورٹس میلے میں نیٹ بال کبڈی ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن تائیکوانڈو میزوکل چیئر سپون ریس اور دوسرے کھیلوں سے میں چھ مختلف کھیل شامل ہیں اس موقع پر کھیلوں اور نوجوانوں کی امور کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ڈاکٹر ریاض انور نے فیسٹیبل کے نقاط پر کالج کی انتظامیاں کی تعریف کی انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آخر میں مہمانے خصوصی نے مقابلوں میں جیتنے والوں اور رنر اپ ٹیم میں ٹرافیاں میڈل سٹیفیکیٹس اور نکتے نام تقسیم کیے ان طالبلموں کو بھی تمغے دیئے گئے جنہوں نے نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں میں نمائے پوزیشنز حاصل کی لاہور میں قومی ہاکی سٹیڈیم میں ایف آئی ایج سے منظور شدہ جدید ایسٹرو ٹف بچھانے کے لیے شاک پیٹس اور سطح ہمبار کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے اسپورس پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل محمد تارک قریشی نے شاک پیٹس اور زمین کی سطح ہمبار کرنے کے حتمی مرحلے کا تفصیلی معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایف آئی ایج کی منظور کردہ جدید سنتھیٹک ٹف سٹیڈیم میں بچھائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد ایسٹرو ٹف بچھانے کا مرحلہ شروع ہو گا محمد تارک قریشی نے کہا کہ سپورس بورٹ پنجاب نے ہاکی کو ہمیشہ بہت اہمیت دی ہے سینئر سپورس آفیسر ندیم قیسر کو ڈیریکٹ سپورٹ پنجاب کا اضافی چارج دیا گیا ہے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں فیڈرل بورڈ آف ریوینو نے برامت قرندگان کو بھرپور خودکار اور ڈیجیٹل ماحول کی تحت سہولیات دینے کے لیے برامتی سہولت کی سکیموں کے کئی ترقے کار شروع کیا ہیں یہ بات کسٹمز آٹومیشن اینڈ ریفارمز کے ڈائریکٹر جنرل سید چکیل شاہ نے آج لاہور میں ایک ورکشاپ کی شرکہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہی سیمینار کا احتمام اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسسوسیشن نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ ورکشاپ کے سلسلے کا مقصد سنتی نوائندوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تاکہ برامتی سہولت سکیموں کے استعمال میں درپیش مسائل اور نظام بہتری کے لیے دن بدن بڑھتی ہوئی خرابیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے سٹیٹ بینک نے زکاة کی کٹاوتی کے لیے آئندہ جمعہ کو بینکوں کی تاتیل کا اعلان کیا ہے اس دن تمام بینک اور مالیاتی ادارے عوامی لیندین کے لیے بند ہوں گے پاکستان سٹاک ایکشینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر چالیس ہزار آٹھ سو ستتر پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو بیالیس میلین سے زائد حصے ریکارٹ کیا گیا آج ورلڈ کال ٹیلی کوم کمپنی کے سب سے زیادہ چھ ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو نو کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا رفحان میز کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ دو سو روپے کا اضافہ جبکہ پاک سرویسز کے حصے کی قیمتوں میں ایک سو چار روپے دس پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیکھر غیر ملکی کرنچوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت میں خرید دو سو اکیاسی روپے سولہ پیسے اور قیمت فروخت دو سو ستاسی روپے پینتیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ تین سو چوالیس روپے چھاسٹھ پیسے اور تین سو بابن روپے بتیس پیسے سعودی ریال چوہتر روپے چھہتر پیسے اور چھتر روپے انسٹھ پیسے یو اے درہم ستتر روپے چھے پیسے اور اٹھتر روپے چھبیس پیسے جاپانی یعن قیمت خرید دو روپے چودہ پیسے اور قیمت فروخت دو روپے انیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمتیں ایک لاکھ پیچھتر ہزار اٹھ سٹھ روپے رہی کراچی پورٹرس پر گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار ایک سو تریپن میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی یہ تھی کچھ اہم تجارتی خبریں اور تجارتی خبروں کے بعد سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق اردو کے معروف شائر احسان دانش کی آج ایک تالیسویں برسی منائی گئی ان کے حالات زندگی پر تیار کی گئی ہمارے نمائندے سجاد پرویس کی رپورٹ احسان دانش سن انیس سو چودہ میں مزفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے تھے والدین کی غربت کی وجہ سے چوتھی جماعت سے آگے نہ پڑ سکے تاہم اپنے طور پر اردو، فارسی اور عربی زبان کا مطالعہ کیا تلاش معاش میں لہور آگئے اور پھر تمام عمر یہیں گزاری احسان دانش شائری کی ہر سنف پر عبور رکھتے تھے ان کے شیری مجموعوں میں حدیثِ عدب، تفسیرِ فطرت، نوائے کاردر اور چراغاں کے نام سر فہرست ہیں انہوں نے لسانیات میں دستورِ اردو اور اردو مترادیفات یادگار چھوڑی احسان دانش کی خودنوشت، سوانِ عمری، جہانِ دانش بھی علمی اور عدبی حلقوں میں بہت مقبول ہے جوم پاکستان کے سلسلے میں لہور آرٹس کاؤنسل کل پینٹنگ کے براہ راست مقابلے کا احتمام کرے گی پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس تئیس مارٹ کو جوم پاکستان کے موقع پر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا احتمام کرے گی پنجاب آرٹس کاؤنسل نے آج ڈابل پنڈی میں امار آفشین کے اسلامی خطاتی کے فنپاروں کی دو روزہ نمائش کا احتمام کیا ہے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں کامسٹ نے یوگنڈا کی اسلامی یونیورسٹی کے اشتراک سے یوگنڈا کے شہر کمپالا میں اسلامی یونیورسٹی میں رینڈومائزڈ کلینیکل ٹرائلز کے بارے میں دو روزہ تربیت کا احتمام کیا کامسٹ کے کاؤنڈیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر ایم اقبال چودری نے تربیتی ورکشاپ کے شروع کا آن لائن خیرمقدم کیا اور کہا کہ اس تربیت کا مقصد عدویات کی دریافت اور بہتری کے لیے کلینیکل تجربات کے اہم شعبے میں استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ دوپہر کے وقات میں صبح صویرے پولنگ کے پھیلنے کے خطرات کم ہوتے ہیں یہ تحقیق اس سال لزویلے میں امریکن کالج اف الیرجی ایزدیما اور ایمینالوجی کے سالانہ سائنسی اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے سائنسی اجنانوں نے پولنگ کی تعداد کے تائیون کے لیے ایک ہفتے تک ایک خودکار سنسر کے استعمال کے ذریعے ایٹلانٹا کے تین علاقوں میں فی گھنٹا کے حساب سے پولنگ کی سطح کا جاہزہ لیا اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات امران احمد صدیقی سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش اسلامباد چونتیس میلی میٹر مری بارہ راولپنڈی دس منڈی بھاوتین اور گجرات نو میلی میٹر جیلم آٹھ چکوال پانچ خانے وال تین ملتان تین کاکول بارہ پارہ چنار نو سیدو شریف چھے بالاکورٹ چار مالم جببہ تین بدین سات مٹھی چھے گھڑی دپٹہ چھے کوٹلی پانچ اور مزفراباد میں چار میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ رحیم یار خان پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ اسلامباد میں تئیس مری میں بارہ لاہور پچیس کراچی بکتیس پشاور پچیس کوٹہ بائیس مزفراباد پچیس گلگت بائیس کردو سترہ اور سری نگر میں سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس کھنڈوں کے دوران خیبت پختونخواہ اسلامباد پنجاب زیری سینٹ بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران چند مقامات پر جالاباری کی بھی توقع ہے اس کے علاوہ شمالی اور زیری بلوچستان کے علاقوں میں چند مقامات پر مصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نے آج ٹیلی سکول پاکستان موبائل ایپ کا افتتاہ کیا جس کا مقصد پہلی سے بارویں جماعت کی طلبہ کو آن لائن تعلیم فراہم کرنا ہے حکومت نے یوٹلٹی سٹورز پر ضروری اشیاء خورنی پر زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کے لیے پانچ ارب روپے مالیت کے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے جاپان نے ملتان میں موسمیاتی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے لیے مزید چھہتر کروڑ یین فراہم کیے ہیں سن کی وزیراعظم نے آج کراچی میں کرکٹ کی سن پریمیر لیگ کا افتتاہ کیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے نبید اکرم سپروائزر شعبہ اردو شب نمبر مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی مدیر فورن ڈیسک کامل شمین مدیر کھیل کی خبریں علیہ سفدر مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رزوان خان کوارڈینیشن ایڈیٹر نبیلہ شاہین مدیر اللہ حرغانہ غلام مصطفی نگران اعلیٰ امانولا سپرا شبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو